اسلام علیکم ایوڈی بان کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتی ہوں سب لوگ بلکل ٹھٹھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور میں بلکل ٹھٹھاک ہوں اللہ کا بہت بہت شکر ہے آج آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں میں اس کو آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں میرا گروسری ڈے کا جو روٹین ہوتا ہے جو دن میں گروسری کرنے جاتی ہوں ویسے موسلی گروسری میں کرتی ہوں ویک میں ایک دفعہ یا کرتی ہوں دس دن میں ایک دفعہ لازمی تو اس دن میری کیا روٹین ہوتی ہے اور یہ سب ڈس انفیکٹ کرنا اور سانیٹائز یہ تو بہت زیادہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں سب کو ہی پتا ہے یہ سب چیزیں تو ابھی جلدی سے اندر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت سے پمپکن یہاں پڑے ہوئے ہیں اورنج کلرڈ کے کیونکہ ان لوگوں کی جو ہے وہ اب یہاں ہارویس کا سیزن آ گیا ہے اور اس کے علاوہ جی یہاں جو ہے وہ ہیلووین آ جائے گی ان لوگوں کی اس وجہ سے ان لوگوں نے پمپکن جو ہے وہ کافی ڈھیڑ سارے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں تو ابھی جی جلدی سے یہ جو ہے وہ لیڈی میری کر دیں گی ٹرولی کو جلدی سے جو ہے وہ ڈس انفیکٹ میں کر لوں گی سینیڈائز ہاتھ جلدی سے اندر جاتے ہیں جی اور اپنی گروسری چنتے ہیں مزے مزے سے جو ہمیں لینا ہے سب سے پہلے جی ہزبن میرے ساتھ اندر آ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے مجھے یہاں سے دلانا تھا ہیٹر کیونکہ وہ میرے ساتھ انہوں نے لینا تھا ایکچلی یہاں جہاں میں رہتی ہوں ٹیمپریچر بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ فروزن کر دینے والا ٹیمپریچر ہے آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے مائنس سکسٹی تک جو ہے وہ ٹیمپریچر یہاں پر لاسٹر ہوا تھا تو اب یہ کہ ایئر جب آگے آ رہے ہیں تو یہ اور زیادہ بھی مائنس میں جا رہا ہے لیکن مائنس سکسٹی کا لاسٹر تک کا یہاں پر ریکرڈ ہے تو یہاں ہم لوگ لے رہے ہیں ہیٹر چن رہے ہیں کیونکہ چھوٹی بچی کا ساتھ ہے اور اتنی زیادہ سردی ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو گھر کی ہیٹنگ جو سسٹم ہوتی ہے وہ ورک نہیں کر رہی ہوتی یعنی وہ ٹھیک ورک کر رہی ہوتی لیکن آپ کو سردی لگ رہی ہوتی اس کے باوجود بھی تو ایک ایکسٹر جو پورٹیبل ایسی جو ایک طریقے سے ہیٹر ہے ایسی کہہ رہی ہوں ایکسٹر جو ایک پورٹیبل ٹائپ کو جو اپنے پاس رکھنا چاہیے لاسٹر ہمارے پاس تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو اس لئے اب ہم نے یہاں سے دوسرا پک کیا اس کے بعد ہزبن جا کے بیٹھنے والے ہیں جی گاڑی میں کیونکہ وہ اتنی زیادہ دیر تک جو ہے وہ مجھے بالکل بھی کمپنی نہیں دیتے ہیں تو میں اکیلے کرنے والی ہوں گروسری اور جلدی جلدی سے دکھاتے ہیں جی اس کے بعد میں نے کیا پک کیا ہے آپ نے دیکھا میں نے ایک ہیٹر لے لیا ہے اپنی باسکٹ میں رکھ دیا ہے اب میں جلدی سے باسکٹ چلا لوں گی اور پھر جلدی جلدی سے جن آئلز میں مجھے جانا ہے نا تو بس جلدی سے میں وہاں جاؤں گی اور عمل جی میرے ساتھ ہی ہیں ان کی میں نے کارسیٹ رکھ لی تھی ٹولی میں ہی اس کو اچھے طریقے سے میں نے صاف کر لیا تھا میرے پاس بھی ڈس انفیکٹنڈ سپری ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جی عمل کو میں اپنے ساتھ لے لے کے جو ہے وہ گھوم رہی ہوں جلدی جلدی سے سامان پھک کر رہی ہوں یہاں میں آگئی تھی ابھی بچی کی سیکشن میں اس کا فوڈ لے لیا تھا میں نے اس کے سارے سیریلز وغیرہ پیمپرز وہ سب لے لیے تھے اس کے بعد جی میں ضرور جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ چکر لگاتی ہوں جو کلودنگ ان کا ایریا ہوتا ہے تو یہاں میں دیکھ رہی تھی کوٹ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھیں نہیں کہ میرے پاس اتنی زیادہ چیزیں پہلے سے ہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ لینا ورث نہیں کرے گا تو بس میں ابھی دیکھ رہی تھی آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی تھی اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت اس کے لیے میں نے کیپ شال دیکھی تھی مجھے وہ بھی بہت اچھے لگی تھی کہ میں نے آگئے اس کی ویڈیو ضرور بنائی ہو تو یہ دیکھیں جی لاسٹ میں یہ کوٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ جو گریش سا تھا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے اس کے بعد جی یہاں بوٹس تھے سیزن کے حساب سے تو یہاں آٹم آگیا ہے فال آگیا تو اس حساب سے یہاں سارے جو ہے وہ کلودنگ سیکشن میں ساری چیزیں ایسی آئی ہوئے تھے کیونکہ یہاں بھلکی اور کسی جو ہے وہ سردی آگئی ہے تو یہاں جلدی سے جو ہے وہ میں صرف ایک راؤنڈ لگاؤں گی اس لیے کہ مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا تھا میرا تھوڑا سے دل آگیا تھا کیپ شال پہ میں نے سوچا ہزبن کو ہزبن میرے ساتھ ابھی تک یہاں موجود ہو کیونکہ ابھی ہم نے ہیٹر لیا تھا ابھی وہ سامنے میرے ساتھ ہی تھے میں ان کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں یہ کیپ شال ہے دیکھیں یہ یہ ہے تو میں نے کہا کہ دیکھتی ہوں کہ کیا رسپونس ہوتا ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ منع نہیں کیا میرے ہزبن نے لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ لینا ورث نہیں کرے گا کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا زیادہ سامن پہلے سے موجود ہے تو میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تو جی جلدی جلدی سے جی اس کو دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا یہاں کا ویو دیتے ہیں کس طریقی کے ریزائنس تھے کیا تھا اور اگر آپ لوگ انٹرسٹید ہیں تو مجھے بتائیے کہ ضرور میں آپ لوگ کو جہے وہ ڈیٹیل میں جہے ضرور دکھاؤں گی جی آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ لینے تو گروسری آئی ہے باٹ یہ جو ہے وہ کلوڈنگ سیکشن میں گھوم رہی ہے تو بلکل میرے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے آپ لوگ انہیں کومنٹ کر کے جی ضرور بتانا ہے اور آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھنا ہے ساتھ میں آپ نے یہ بھی منشن کرنا ہے تو جی میں آگئی تھی یہاں پہ ابھی ہی سیفوڈ کے سیکشن میں آults بڑی ورائٹی تھی یہاں پہ آپ کو میں نے دیکھا سکوائڈ رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہ والی فش بڑی مزیکی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا یہ میوسیلز رکھے ہوئے تھے اور میوسیلز وہ شل کے ساتھ بھی تھے اور شل کے شللش بھی تھے تو میں نے سرزاٹ کی بھی ویڈیو بناؤں تھوڑی سیا سکوائڈ رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کافی ورائٹی تھی سی فوڈ کی میں نے سی فوڈ نہیں لینا تھا کیونکہ میرے پاس سی فوڈ کافی سادہ جو ہے وہ موجود تھا فرج میں تو میں نے میں لینے والی تھی صرف یہاں سے یہ سوسیجز میں نے پاکستان میں ٹرائے کی ہیں اگر اس کے بھی آپ نے ٹرائے کی ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو وہاں کی کیسے لگے کیونکہ مجھے جو ہے وہ پاکستان میں تھے وہ بہت اچھے لگے تھے جو ہے وہ سوسیجز تو ابھی میں نے لے لیے تھے جی سوسیجز جلدی سے یہاں پہ لیتے ہیں ایگ ایکس کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ بروکن بھی ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے ریا گروسری ہو گئی تھی جی دن اور ڈیورنگ گروسری عمل فاطمہ جو ہے ایسی ویجول سو چکی تھی اور وہ ٹرالی میں ہی سو جاتی ہیں ہمیشہ کی طرح ان کو اتنے جھولے ملتے ہیں کہ وہ سو جاتی ہیں تو ابھی میں نے ساری گروسری رکھ دی ہے بیک پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا پیارا سا میں نے لیا ایک انڈور پلانٹ مجھے بڑا شوق ہے پلانٹنگ کا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ابھی جی آگے والی جو ہے وہ ہمارے وہ پی کر دیں گے تو پھر ضرور میں جاؤں گی اور پی کروں گی اور آپ کو ساتھ لے گی دیکھیں میں آگے کیا کیا کرتی ہوں جلدی سے بہر آگئے گروسی رکھ دیجئے ہم نے اپنے کرنک میں اور تھوڑا سا بھی آپ کو دیتی ہوں یہاں کا اور میں نے کیا یہ کرنک بند اور جا کے سب سے پہلے کروں گی ہاتھ سینٹائز کیونکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں یہ جی تو ابھی آپ نے سنا عمل فاتح نے ماشاءاللہ سے ابھی نیا نیا بولنا سکھا ہے تو یہ ایک ورڈ ہے جو بار بار بولتی رہتی ہے تو جیسی وہ یہ ورڈ بولتی ہے تو اس کے پاپا بھی اس کو اسی طرح جواب دیتے ہیں اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دیتی ہوں تو آئی خوپ پیرنٹ دیکھ رہے ہوں گے تو انڈرسٹین کریں گے میری بات سے اور سب چیزوں سے فارغ ہو گئے تھے آگے تھی جی ٹیم ہارٹنز یہاں سے لیں گے چائے مزیدار سی اور میں نے لیے تھی جی دوبارہ سے ڈونٹ یہاں سے تو میں نے دوبارہ دکھایا نہیں میں نے کہا میں بار بار آپ لوگوں کو ڈونٹ دکھاتی رہوں اور بول کرتی رہوں تو جی جلدی سے یہاں سے چائے لیے ہم نے ڈونٹ لیے گھر آگئے گروسی رکھی ہے اتنا سارا کام وہ بھی میرے ذمہ تھے کرنے والا ہے کہ میں گروسی کر کے آئی تھی اس کے بعد میں نے سب چیزوں کو جو ہے وہ نکالنا تھا باہر اور ڈس انفیکٹ تھوڑا بہت کرتی ہوں میں زیادہ ڈین میں میں نہیں کر پاتی ہوں میں بلکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی اور آپ لوگوں کو جی اپنا فاملی کا حصہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ جی سب کو شیئر بھی کرنا ہوگا تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے فرنس ان فاملی میں شیئر بھی کرنا ہے تو جی تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی ہوں آپ کو گروسلی کی کافی عرصے سے نہیں دی تو آج ڈیٹیل میں جو ہے وہ یہ گروسلی وڈاگ ہونے والا ہے جی تو میں نے لے لیے دے سورج وانو کے چنے کابلی اس کے بعد یہ میں نے لے لیے تھا امال فاطمہ کا فوڈ لی میں اس کو چیزیں بنا کے دیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر چکی ہوں اپنے بی بی فوٹ پلان جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے بعد جی میں اس کے فروٹ کے پوچز لے لیتی ہوں یہ بھی بڑے اچھے اور بڑے کنوینینٹ ہو جاتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ ایزیلی بلینڈ آف جو ہے وہ فروٹس کھا لیتا ہے اس میں ماشاء اللہ سے دو سے چار فروٹس لازمی ہوتے ہیں تو یہ کہ ایک وقت میں وہ کافی سارا فروٹ انٹیک ہو جاتا ہے بی بی کا اس کے بعد جی ہاشمی اسپا ہول مجھے نظر آیا تھا یہ بہت ہم لوگ جو ہے وہ گھر میں لیتے ہیں اکثر ہارٹ برن وغیرے کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد جی میں نے یہ لے لیا تھا ہیبی چنٹ کا سوپ یہ تھا ٹن سوپ بہت مزیقہ ہوتا ہے اگر کسی نے ٹرائے کیا ہے تو مجھے وہ کامنٹ کر کے جی ضرور بتا سکتا ہے کہ ان کو کیسا لگا تو میں نے یہ دو ٹن لے لیے تھے اور اس کے علاوہ جی میں نے یہ ہول ٹیمیٹوز لے لیے تھے میں جب جاتی ہوں تو یہ ٹومیٹو کا یا اس طرح کا فرائیڈ انیاں کا پیکٹ لے کے جو ہے وہ اپنے پینٹری میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ کبھی کسی ایسے وقت کے لیے جیسے کہ اچانک کوئی چیز جو ہے وہ شورٹ ہو جاتی ہے جیسے پینڈیمک اچانک آ گیا تھا تو بس اس وجہ سے جب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ذرا مائنڈ جو ہے وہ ایک دم اس طرح کا ہوتا ہے تو میں نے لے لیتی جی گرین چلیز اس کے علاوہ جی میں نے لے لیے تھے اپلز لے لیے تھے میں نے پیچیز لے لیے تھے اس کے بعد میں نے لے لیے تھا یہ بریٹانی کا گوڈی بسکٹ کبھی کبھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں ہم لوگے نا جیسے ایسے سنیک چائے کے ساتھ اس کے بعد میں نے لے لیے جی بنانے مفن بہت مزی کے ہوتے ہیں یہ اگر کسی نے ٹرائے نہیں کیے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزی کے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے لے لیتی جی یہ ایوکاڈوز تو ایوکاڈوز میں نے دو لیے تھے رائپ بالکل اور اس کے رائپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے اور یہ سالٹ بغیر میں میں یوز کرتی ہوں اسے یوز کروں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور یہ زبیہ حلال کے سموکی اس کا فلیور ہوگا اس پر لکھا ہوا ہے سوسیجز اس کے علاوہ میں نے یہ لزانیا شیٹس لی تھی فورس ٹائم میں نے لزانیا آج سے پہلے کبھی نہیں بنایا ہے اور مجھے بہت 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 پسند ہے لزانیا تو میں انشاءاللہ اس کو جو ہے بناوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ایکس تھے جی میرے اس کے علاوہ جی میں نے لے لے تھا یہ ہول ویڈ کا ایک سناک ٹرسکٹ تو اس کے علاوہ میں نے لے لے تھا جی یہ یوگرٹ جو ہے وہ یہ درنکیبل یوگرٹ ہے یہ میں عمل کے لیے جو ہے وہ لے کے آئے ہوں اس کو انٹریڈیوس کرانے کے لیے اور physically اس کے پاپا نے یہ لے کہ اس کو انٹریڈیوس کراتے ہیں کہ اگر وہ درنکیبل یوگرٹ لے لے تو وہ اچھا ہوگا اس کے لیے تو ابھی اس کو یہ کہ تھوڑا سا عدت ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو جو ہے کیسا لگتا ہے اس کے بات جی فلیور میں نے لے لیے تھے دو ایک اور لیا تھا وہ عمل نے جو ہے وہ بھی کھول لیا تھا اس کے بات جی میں نے لے لیتا یہ چیز اور پتہ نہیں یہ کونسی چیز تھی یہ بھی میرے ہزبن نے اٹھائی تھی اور آئی تھنگ ان کو یہ پسند ہوں گی اس کے علاوہ جی ہم میں نے لے لیے تھے جی بنانیز اور بنانیز جو ہے وہ گھر میں کافی کام ہوتا ہے بنانیز کا تو عمل فاطمہ کو میں ویسے بھی میش کر کے بنانیز دیتی رہتی ہوں اس کے بعد جی پینی میں نے لے لیے تھے پاستہ یہ مجھے بہت چیپ مل رہا تھا اس لیے میں نے اٹھا لیے ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے علاوہ جی میں نے یہ ڈرنک لے لیا تھا یہ جو ہے وہ اس میں شگر کم ہوتی ہے اگر کوئی لوگ ڈائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا تھا ایزا انرجی کے لیے جیسے اگر کبھی میرا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا ہے یا میں اپنے ہزبن کو بھی ایزا اس کو سنیک کے طور پر یہ دے سکتے ہیں تو میں یہ لے کے آئیں اب دیکھتے ہوں اس کو ٹرائے کرتی ہوں تو یہ کیسا ہے تو یہ میں نے لے لی تھی یہاں پہ کیارٹس اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ تھی یہ چکن بلکہ یہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے لے تھا جنجر اور گارلک کا پیسٹ تو یہ مجھے ایک ساتھ نہیں ملاتا تو میں نے الگ الگ ان کی جو ہے وہ ایک جنجر کا بٹل لے لی تھی اور ایک گارلک کے اس کے بعد جی یہاں میں نے لے لیا تھا milk 3% یہاں پہ میں نے لے تھا milk 2% تو 2% جو ہے میں نے اپنے لے لیا تھا کیونکہ اس میں فیٹ کم ہے اور 3% جو ہے وہ میں نے ویسے لیا تھا عمل کو بھی دے دیتی ہوں اس کے بعد جی یہاں میں نے لے لیے تھے رائس اور یہ الفن برینڈ کے جو رائس ہیں یہ انڈیا کے ہیں میڈین انڈیا اور یہ رائس اچھے لگتے ہیں مجھے بہت اچھے بنتے ہیں تو اس کے علاوہ جی میں نے لے لیے تھے تھوڑے بہت سنیک چیٹوز وغیرہ لے لیے تھے اور ساتھ بریڈ وغیرہ تھی اور بیبی کا میں نے ہنس کی سیریل کے تین سے چار پیکٹ لیے تھے اور دو ہی میں نے رکھے ہیں آپ کے سامنے لے کہ میں نے تین سے چار پیکٹ لیے تھے تو یہ میری ڈیٹیل میں جو ہے وہ گروسلی کا وغیرہ تھا اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے اور چائے اور ڈونٹ جو ہمیں پہلے کھا چکی تھی پھر میں نے گروسلی کا سارا کام کیا تھا اس کے بعد جی دوبارہ میں نے بنائی تھی جی گرین ٹی اور میں انجوائے کرنے والی تھی جی اپنی گرین ٹی اور ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی جی ولوگ دیکھ رہی تھی میں اروج حیدر کا اور اروج حیدر جو ہے وہ بڑی اچھی ولوگر ہیں اور میں کافی عرصے سے ان کے ولوگ دیکھ رہی ہوں اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جلدی 10 کے جو ہے وہ اچیف کی ہیں تو میں ان کو کونگریچلیٹ کرنا چاہتی ہوں اور مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ان سب کو دیکھتے ہوئے ان سب سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہی ہوں انشاءاللہ اور ان کو میری تب سے بہت بہت کونگریچلیٹ اگر آپ لوگ ان ان کا ولوگ نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میراج کا چھوٹے سا ولوگ تو امید کرتی ہوں اچھے لگا ہوگا آپ سے پھر ملتی ہوں اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ